اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر اور کمنٹ کریں سامین محترم آج کا میرا موضوع ہے صفل علم کیا ہے کون لوگ کرتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے یہ کیسا علم ہے اس کے علاوہ دنیا کے خطرناک ترین اور پاورفل عمل کون سے ہیں بھارت کا سب سے خطرناک ترین علم کالا جادو ہے جس کا زور بنگال میں ایک گاؤں کامروپ کے نام سے ہے اور آسام میں ایک گاؤں مینگ ہے جس جگہ جانے سے بھی لوگ گھبراتے ہیں چین کا جادو جو طبت کے علاقہ میں زیادہ تر ہوتا ہے جو کہ اب الگ ہو چکا ہے مصری جادو جو کہ جادو کے موجد کی جگہ کہا جاتا ہے اپنے زمانہ میں بہت اروج پایا افریقہ کا خطرناک ووڈو جادو ہے دنیا کا سب سے خطرناک جادو جس کو قبالہ جادو کے نام سے جانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگ براہ راست شیطان سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اس کا بڑا زور تھا کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی جادو کے زور سے جناتوں اور ہواوں پر حکومت کرتے ہیں وقت گزرتا رہا جن یہودیوں کے پاس اس کے نسخے تھے انہوں نے اس کو اپنے مذہبی تعلیمات میں شامل کر لیا اب بات کرتے ہیں صفر علم کی یہ بھی جادو کے قسم ہے اور بہت خطرناک علم ہے اس کے کرنے والوں کی پہچان کیا ہے ایسا انسان پاک نہیں رہ سکتا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول لا قوت الا باللہ الالیلازیم نہیں پڑھ سکتا اگر واقعی اس کا ماہر ہے اگر اس نے پڑھ لیا تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا جس طرح کوئی ایمان والا اگر کفریہ کلمات کہہ دے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے باقی اگر کوئی شخص خالی باتوں کو پھینکتا ہے کہ وہ صفل علم کا ماہر ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں یا کسی دوسرے نے ایزے ہی مشہور کر دیا یہ بھی درست نہیں اب بات کرتے ہیں قرآنی عملیات کی اس میں بھی دو طرح کا معاملہ ہے جائز بھی ہے اور حرام بھی جس طرح سے قرآن پاک کا پڑھنا سواب بھی ہے اور حرام بھی اگر اس کو پاک صاف باوضوح ہو کر درست طریقے سے ترتیب سے پڑھیں تو سواب ہی سواب اور ناپاکی کی حالت میں بغیر وضوح کے اور الٹا قرآن پاک پڑھنا اس طرح سے حرام ہے اگر قرآنی عملیات کو کسی کو فائدہ پہنچانے کی غرص سے کیا تو جائز ہے اور نقصان پہنچانے کی غرص سے کیا یا کسی سے کروایا تو حرام ہے فیرعون اور نمرود بھی بہت بڑے جادوگر تھے اور ان کی سلطنت میں ایک سے بڑے ایک جادوگر موجود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگر ہونے کا الزام لگا کر جادوگروں سے مقابلہ کروایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ اور کوڑیوں کو آپ کے ذریعے سے شفا ملتی تھی مگر حاسدوں نے ان پر بھی جادوگر ہونے کا الزام لگایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کفار و مشرقین نے ماذا اللہ جادوگر ہونے کا الزام لگایا بہت سے بزرگوں پر بھی ان سے جلنے والوں نے حسد کرنے والوں نے جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور خود پر مصیبت مول لے لی نیک عامال رحمانی عامال ہوتے ہیں برے عامال جادو وغیرہ یہ شیطانی عامال ہیں رحمان والوں کو شیطانی عامال سے کیا واسطہ صفل علم کا سیکھنا کرنا اور کسی دوسرے کے لئے کروانا حرام ہے جادو کی تقریبا ستر اقسام ہے اللہ پاک ہم سب کو سہر جادو ٹونا آسیب جنات خبیس ہر بلاہر مصیبت سے بچائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خدا حافظ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ کریں شکریہ موسیقی موسیقی